اسلام علیکم پیارے پیارے ننے دوستوں کیسے ہیں آج آپ لوگ آج ہم بہت معلوماتی باتیں کریں گے اور اچھی سی مزیدار سی سٹوری بھی سنیں گے ٹھیک ہے تو آج ہماری سٹوری کا نام ہے فرشتوں پر ایمان اچھے سٹوری شروع کرنے سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ فرشتوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کیا میرے ننے دوستوں کو فرشتے نظر آتے ہیں چلیں آئیے آج ہمیں سٹوری میں ریکھتے ہیں کہ کیا معلومات ہے آج ہمارے لیے سارا اور ان کی فرینز آپس میں کھیل رہی تھی کہ سارا کی دوست صدرہ نے کہا میری ٹیچر کہتی ہے کہ فرشتے آسمان سے بارش برساتے ہیں اس پر سارا کہتی ہے کہ نہیں اللہ تعالی آسمان سے بارش برساتے ہیں اس طرح سے دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر دادی جان آتی ہیں اور کہتی ہیں بہت بری بات ہے لڑنا تو بہت بری بات ہے آپ لوگ آپس میں آخر کیوں لڑے ہو پھر پاس بیٹھے سارا کے چھوٹے بھائی دادی کو سواری بات بتا دیتے ہیں دادی یہ سن کر بہت مسکراتی ہیں میری پیاری بچیوں نہ سارا غلط کہہ رہی ہو اور نہ ہی صدرہ نے کچھ غلط کہا ہے سارا اور صدرہ حیران ہو کر دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں دادی جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس پر دادی جان کہتی ہے میری پیاری بچو آؤ میں آپ کو سمجھاتی ہوں دیکھو دیکھو بچو آسمان اور زمین پر بہت ساری مخلوقات ہیں سب اللہ تعالی نے بنائی ہیں اور ان منخلوقات میں سے کچھ مخلوقات کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور کچھ کو نہیں جیسے ہم پرندے جانور پودے اور ہم انسان جو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن جنات اور فرشتے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے یہ بھی اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں سارا کہتی ہے دادی جان فرشتوں کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے دادی جان بتاتی ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالی نے نور سے بنایا ہے اور یہ فرشتے اللہ تعالی کے حکم کے پابند ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالی بتاتے ہیں یہ وہ ہی کرتے ہیں یہ سارے کام اللہ تعالی کے حکم سے ہی کرتے ہیں جیسے کوئی فرشتہ پہاڑوں پر معمور ہوتا ہے کوئی ہواوں پر سارا کہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے دادی جان آج میری ٹیچر نے بتایا تھا کہ جو بھی کام ہم بری کرتے ہیں یا اچھے کرتے ہیں ان کو فرشتے لکھ لیتے ہیں یہ سن کر دادی مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں آپ کی ٹیچر بلکل درست کہتی ہیں کہ دو فرشتے اللہ تعالی نے ہم پر معمور کیے ہوئے ہیں جو ہمارے برے اور اچھے کاموں کو لکھ لیتے ہیں جو کام ہم اچھے کرتے ہیں اور جو کام برے ہم سے ہو جاتے ہیں وہ تمام باتیں فرشتے لکھ لیتے ہیں اور ان فرشتوں کو کرامانے کاتبین کہا جاتا ہے آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا صدرہ کہتی ہے کہ پھر تو دادی جان بارش بھی اللہ تعالی کے حکم سے فرشتے ہی برساتی ہوں گے یعنی جب اللہ تعالی حکم دیتے ہیں تب ہی فرشتے بارش برساتے ہیں صدرہ اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میری پیاری دوست سارا میں نے تم سے جھگڑا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی پلیز میری دوست مجھے معاف کر دو سارا نے یہ سننا تھا کہ فوراں صدرہ کو گلے لگا لیا اور کہا کہ آئندہ ہم بلکل بھی نہیں لڑیں گے دادی جان بلکل ہمیں صحیح کہتی ہیں دادی جان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بہت بری بات ہے لڑائی کرنا اللہ تعالی جو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں بے شک فرشتے وہ ہی کرتے ہیں آؤ میرے بچوں میں آپ کو آج چار مشہور فرشتوں کے نام بھی بتاتی ہوں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے حکم کو اللہ تعالی کے پاس لے کر جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں جیسے جسے اسے وہی کہا جاتا ہے یعنی کہ پیغمبروں کے پاس اللہ کے حکم سے وہی کو نازل کرتے ہیں یا لے کر جاتے ہیں یا اللہ کا پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں اور نمبر دو پر حضرت مکائل علیہ السلام دیکھو بچوں حضرت مکائل علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے بارش برساتے ہیں سمجھ گئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جان نکال لیتے ہیں اور اسی طریقے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے وہ سور پھوکیں گے تو میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے پیارے بچوں ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثت سے ہمیں فرشتوں پر بھی اپنا پورا ایمان رکھنا چاہیے فرشتے ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پیارے دوستوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا زندگی بھر آپ کو یہ باتیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے اور آپ اپنے دوستوں اور فرینڈز میں بھی ان باتوں کو شیئر ضرور کیا کریں تو ٹھیک ہے آج ہم نے بہت کچھ سیکھا تو اب میں چلتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے لیکن جانے سے پہلے میرے چینلز کو سبکرائب کریں اور اس کے علاوہ مجھے لائک بھی ضرور کریے گا اور اگر مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو ضرور ضرور کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پھر ملیں گے جزاک اللہ اللہ حافظ